کرنے سرنگر کے اندر جہاں پر کافی زیادہ افواہیں تھی کہ شاید اید سے پہلے انتظامیوں کے طرف سے نرمی برتی جا سکتی ہے لیکن اس سلسلے میں زلہ ترکیاتی کمیشنر کی طرف سے ایک بیان بھی جاری گیا کیا ہے کرفیو کے حوالے سے اور اس پیچ ابھی تازہ ترین صورتحال کیا کچھ ہے سیدھا واپس سرنگر چلتے ہیں سیدھا 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 سید خاصت ہم نے کل بھی اپنے مختلف بلٹن کے اندر یہ بات صاف کہہ دی کی جمع کشمیر میں خاص کے شہر سنگر میں کیونکہ چار دنوں کے اندر اندر جو جسٹول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور چہزار پانچ ہزار چار ہزار تک آنگڑے جو بھی گھنٹوں کے اندر اندر پورے جمع کشمیر میں سامنے آئے جس کے بعد ایک خدشہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ شاید جمع کشمیر یوٹی سرکار جو ہے عید الفطر سے قبل خرید و فروخت کے لیے دو دن انہوں کا کوئی نہ کوئی آہ ٹائم روسٹر وغیرہ جو ہے سامنے آئے جس میں آہ اندازہ تھا کہ شاید مارنگ شیڈول میں آہ خرید و فروخت کی جا سکتے لیکن اس کے بعد دیر گئے کل جفتی کمیشنر سرینگر نے ٹویٹ کر کے عوام کو ایسے گمراہ پون بھیانات سے برپرہز کرنے کا انہوں نے تلقین کیا انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہم اس ابحام کو کلیئر کریں ختم کریں کہ جمع کشمیر کے سرینگر ڈسٹرک میں سب سے زیادہ کیس اس وقت آ رہے ہیں اور سب سے زیادہ اسپطالوں میں بھیڑ بار بیماروں اور تیمہ داروں کی ہے جس کے بیچوں بیچ میں اس طرح کا خطرہ مول لینا بڑا آسان نہیں ہوگا اس کے بیچ انہوں نے کلیئر کیا کہ کوئی ریلیکزیشن نہیں ہوگی حالانکہ آصف اور گورت صاحب آپ کو یاد ہوگا جن چیزوں کو اس ریلیکزیشن پیریڈ کے ساتھ گلت طریقے سے جوڑا گیا تھا اس میں چکن ڈیلرز مٹن ڈیلرز فال فروٹ میڈیسن کی شاپ اور باقی یہ تو پہ اور باقی ریسٹرکشنز یا پابنیوں سے دور رکھا گیا ہے لیکن محدود ایسو پیز کے ساتھ اور محدود وقت کے ساتھ جس کے بعد ہی جمع کشمی سرکار نے کلیئر کیا کہ فینار ڈیسٹرک سرینگر میں خاص کر دوسرے اعظام میں اپنے اپنے طرف سے جو گائیڈ لائی سے وہ جاری ہیں لیکن ڈیسٹرک سرینگر میں ایس سے قابل کوئی ریلیکزیشن کا پروگرام نہیں ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آٹھ سے بارہ ساتھ سے دس طرح کی کچھ بات ہیں لوگ کرتے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ دسٹرک سرینگر مکمل لاک ڈاؤن میں رہے گا تاکہ یہ جو پیز کے پیادے ہمارے ساتھ سے جو جائل کرنے کے لیے کی زلہ ترکیاتی کمیشنل شرینگر کی طرف سے وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئی احساب کر دیا گیا ہے کہ کسی طریقے کی کوئی بھی دیل کرنا کرفیو کے دوران نہیں ہوگی اور پولیس انتظامیاں کی طرف سے بھی احساب کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ اس کے مرتقب پائے گئے یعنی جنون خلاف پرزی کی ہوگی ان کے خلاف سخت کاروائی ہوگی اور سوال یہ ہے کہ لال چوک کے آس پاس دکانے بند ہیں لیکن چند دکانوں کے اندر جتنا رش بنا ہوا ہے کیا انتظامیاں سے باخبر نہیں ہے کیوں آنکھیں بند کر کے یہ ساری چیزوں کو چلنے دیا جا رہا ہے سرینگر کے اندر کی ہم بات آپ کو بتا فٹا فرشے بڑھتے ہیں جی آگے بڑی خبر کیا